اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پاکستان سے باہر جو جو بھی ہمیں اس وقت تمہارا شو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ روکو کی میز بان سیملے کو آپ کا اپنا پروگرام لے کر رہے ہوں جس کا نام ہے زندگی اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھرمی ہے وہ دن بہ دن بہت زیادہ ہوتی جاری ہے جس میں آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پانی کا انٹیک آپ کو زیادہ کرنا چاہیے جوسز کا استعمال زیادہ کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے جسم سے نمکیات جو خارج ہو رہی ہوتی ہیں ان کو آپ نے واپس بھی لانا ہوتا ہے تو ہمیں ناشر جللہ پاکی جو چیزیں جس میں لیمو ہے اس ٹائپ کی چیزوں کا ہمیں انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور بچوں کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے زندگی حسین ہے اور اگر آپ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ اہم ہے کہ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے منٹلی آپ کو ریلیکس ہونا ضروری ہے جب آپ صحت مند نہیں ہوں گے اندرونی آپ کی صحت ویک ہوگی آپ ہر وقت نٹھال پڑے ہوں گے تو وہ زندگی جنب آپ کو حسین نہیں لگتے اور زندگی کو مزید حسین بنانے کے لئے آپ رکو کا ساتھ رہے گا اور ہمارے جو ٹالیک فون نمبر ہے آپ کو ہمارے ٹیلیویزن پر نظر آ رہے ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں اور ہمارے دکار ہوگی ہمارے ٹیلیوزن ہمیشتر ہیں ٹھیکر پار خان شکر ہیں اسلام علیکم سریع آپ کو حسین ملک کیا ہے ہمارے ٹھیک ہے آپ جدی ہے یمیشتر ہے ہروجاتے ہیں اس نے حسین کی ملک کیا ہے آپ مینکلی ریلیکسزی ہیں آپ کے حسین ہے جو بھر رہائے ہیں یعنی人م ہمیں زندگی نظر آنی چاہیے زندگی نظر آنی چاہیے کہ وہاں رہے ہیں جب ہمیں زندگی پرگرام کرنے کے لئے آرہی ہوتی ہوں تو آپ کو پھر وہ نظر آنا چاہیے آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے اور آپ کو صحت مند لگنا چاہیے آپ کو ایک اچھے صحت کے لئے اچھی عادتیں پوزیٹیو بہیویر اور یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں کرے آپ نے اپنے اپنے انگید کے لئے خیال رکھے ہیں اور لوگوں کے دوائے ہیں اور اللہ کی بہترین لیکن یہ ہے اگرامی ہے ایک اگرامی ہے جیسے اگرامی ہے لیکن اگرامی ہے جو ہمارے ہیں اگرامی ہے آپ کا اپنا نقصہ یہ ہے تو اس کے لئے فارمولا ہے لا حول و لا قوت الا باللہ العظیم یا آپ احوذ باللہ میں شیطان رجیم تو شیطان انسان کو غصر کرتا ہے تاکہ اس کا درجہ کم ہو تو انسان تو اشرف المخلوق ہے اور اللہ نے انسان کو کائنات میں بڑا درجہ دیا ہے تو اس لئے جب ہم لا حول و لا قوت الا باللہ العظیم کہتے ہیں تو ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں بلکل اور اللہ ہمیں صبر بھی دیتا ہے اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کی دین ہے بلکل آپ کوشش کریں آج ہم بات کریں گے بانچپن کی بانچپن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بانچپن کی تو ہر ایک کپل میں کپل میں کچھ میں میجر کاؤس ہوتے ہیں کچھ میں مینر ہوتے ہیں کچھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بس اللہ کی دین کی بلکل وہ دین سے اولاد ہو رہی ہوتی ہے انتظار ہوتا ہے اللہ کب محرومان ہو تو قرآن میں بھی اللہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کچھ میں چاہتا ہوں تو میں آپ کو بیٹھیں دیتا ہوں بلکل جب چاہتا ہوں بیٹھیں بیٹھیں بھی دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ان کو بانچ بھی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سے ہمارے ہاں اور اور 20 سانس کا 20 ملتی 20 ملتی جوڑوں کی شاہدی ہیں تو ایک بارے ایک بارے بیٹھیں مرڈوں میں بھی بہترین اورتوں کو بلکل یہ بہترین ہے لڑکیوں میں زیادہ لڑکوں میں زیادہ ہے ہم مردوں کو نہیں کرتا اور اولاد نہیں کرتا مردوں کا اثر ہے آج کل ہمارے پاس جتنے بھی سب انفرٹلیٹی اور انفرٹلیٹی جتنے بھی کیسے ہیں ملک 40% مردوں میں اور عورتوں میں 45% مردوں میں 35% مردوں میں 35% مردوں میں 35% مردوں میں اور 45% عورتوں میں سواری ہمیں بریک پہ جانا ہے اور آپ لوگوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت ہے آج کار بہت آہم ہے آپ کے کچھ بھی بھی پروبیموجر کو کچھ سیئے لگے ہم جا رہے ہیں پھر آپ سے frequenciesht سواری مردوں میں ہم واپس آگے پھر تقریب اور ہم اللہ کیاراں جاندے ہیں پھکوڑیں بھی کھر ہیں ہمیشہ کی طرح بریک کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آپ کو بریک چاہیے بات کر رہے ہیں بانچپان کی اور وہی سے ہم کامل کرنے کے لئے ہمیں صرف عورتوں کو یا لڑکیوں کو وہ زیمدار نہیں ترانا چاہیے انسان لاچار ہے بیماریاں بانچ من کی عورتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور مردوں میں بھی تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی دونوں میں خرابیاں ہوتی ہیں جس کو ہمیں ٹھیکمنٹ کرنا ہوتا ہے کچھ پرابلوز کچھ پیکٹرز مائنر ہوتا ہے کچھ میجر ہوتا ہے کچھ میں سرجیری ساتھ ساتھ ٹیٹمنٹ کی سرجیری بھی کروانی پڑتی ہے کچھ میں سرپ ٹیٹمنٹ سے کام چل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد ایک سال کے بعد اگر آپ کے ہاں اگر آپ ماں نہیں بان رہی یعنی کہ ایک سال تک انتظار کرنا چاہیے اگر آپ انجائے کریں انجائے کریں ایک سال تک انتظار کریں اگر آپ نے ایسا ہاں موغبت فرد و به gothرام اگر آپ کو یہ رہا ہے اگر آپ کو ایک سال تک اور اگر آپ کے بعد ایک سال تک انتظار کریں اگر اگر آپ کو بیوی بیویویو بیا کیونکہ یہ نوازی ہیں ، شبکلوں نے ایک اچھوک نہیں دیکھا ہے شبکلوں میں کچھ اس سب طرف عوام ٹھیکی مجھے آپ اسے انجامدین ہے تو وہاں نیچڑی بیٹھا ہے یہ اچھی اچھو اسی چیز ہے شبکلوں میں اچھوڑی کو نہیں دیکھا لڑکی نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ شاری کے بعد ایک سال میں وہ اپس میں پیار محبت ہو جائے گا ایک دوسرے کو اندرسٹینڈ کرنے لگے تو ان میں محبت اور پیار دوسرے کو اندرسٹینڈ کرنے لگے تو اس کے بعد ایک دوسرے کی پیملی کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد اگر وہ عورت کنسیب نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے اور سخت علاجوں اور یہ کہ ایسے علاج جو بہت زیادہ بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ جس میں سرجریز ہوں تو اس کو چھوڑ کے آپ سمپل ہموپیتھ کی طرف چلے جائے اس میں اگر آپ کو پیر نہیں ہوا تو پھر آپ دوسرے پیچیدہ علاج کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ میرا مشورہ ہے ایک سال تک انتظار کریں تو جتنے دیکھنے والے ہیں تو وہ ایک سب سے مین مسئلہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں دہی علاقوں میں یہ چیز آدم ہیں جو ہمارے ہاں شہری علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو اندرسٹائنٹ کرتے ہیں جس ہم پرگرامز کر رہے ہیں دہی علاقوں میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہی آپ کے اولاد تو عورت کو کسوروار تھیرایا جاتا ہے مارا جاتا ہے جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں آپ بالکل اس پرگرام کے مجھے ایک سال تک اندرسٹیں ہو رہا ہے تو ایک سال تک اندرسٹیں ہو رہا ہے تو ایک سال تک اندرسٹیں ہو رہا ہے تو آپ دونوں کو چیزیں ہو رہا ہے بارے位 آپ کا عشق ہوسکتا ہے فجہ کے failing وہ Tommans اٹھڑ جاتا ہے بھی ب damn عشق ہوسکتا ہے وہ ہموں پہتے ہیں آپ کو اس لیدے ہیں کیلئے ہیں چیزیں دعекс attorneys سال تک اندرسٹیں ہو رہا ہے adasWS وہ حرمامی ہیں اندرسٹیں ہیں یہاileind Quan카� lados سال کریں دوسری شادی کریں مردوں میں اگر کوئی فیکٹر ہے نوکس ہے بیماری ہے تو مردوں میں وہ جلدی ٹیک نہیں ہوتی عورتوں میں جو بیماری ہے وہ جلدی ٹیک ہوتی ہیں بنیسمت مردوں کے اگر مردوں میں بانچ بن ہے تو اس میں 6 ماہ سے لے سال تک لگ سکتا ہے لیکن عورت میں کوئی نوکس کوئی بانچ بن ہے تو اس میں 2 ماہ بھی لگ سکتا ہے پ Bros droل بھی لین بیٹے اس طرحی اگر سکتا ہے اب سے 1 meinas بھی لگ سکتا ہے دنانات قرد اس طرح اب ser wheat سکتا ہے جو ص gemacht soakت مردوں میں بھی کچھ پیکٹرز ایسے آسکتے ہیں جس کی وجہ سے عورت بانجبن میں جا سکتے ہیں اور مردوں میں بھی کچھ پیکٹرز ہیں جو جس کی وجہ سے وہ کنسیف نہیں کرتے ہیں یہ بات کلیر ہو گیا آج کے ہمارے ہاں صرف ہمیشہ عورت کو ہی کسوروار تہرائی جاتا تھا کہ نہیں اوری بانجبن ہے تو مطلب زندگی بھرمان نہیں بن سکتے لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے جس کو بھی یہ پرابلم ہے جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ دو منت کے اندر چیزیں کنسیف ہو جاتے ہیں گھر بیٹھے ہم خود سے اندازے لگا رہے ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ٹکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں یہ بغیر ڈاکٹر کے گھر میں سمجھنے سمجھ میں آنی واری چیزیں نہیں ہیں یہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب آپ کا کیس ٹیکنگ کرتا ہے جب آپ کا کیس ٹیکنگ کرتا ہے جب آپ کا کیس ٹیکنگ کرے گا تو پر اس میں کچھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ نقص مرد میں ہیں یا کہ عورت میں ہیں تو اکثر منی چیزیں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جب آپ کو ایک ٹیکنگ کر رہے ہیں جیسے ہوتے ہیں تو ایک ٹیکنگ کریں انسان شرط کے split ، مجرے ہیں وہ ٹیکنگ کرتے ہیں مجردہ ہے انسان کے اندر انسان کے اندر انسان کے اندر اللہ تعالی نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے بسن آپ کا ہرٹ ہے آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ایک اعتومیسیٹی یا اعتارومی نرویس سسٹم کے ذریعے ایک خودکار سسٹم کے ذریعے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے دل کی دلکن کو کچھ اٹھ دس دلکنیں آپ کے لئے آپ کا میدہ ہے آپ نے اس میں خوراک ڈالا ہے ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے اب یہ ہمارے اختیار سے نکل گیا ہے اب ہمارے اختیار سے یہ نکل گیا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہم نے خوراک ڈالا ہے ہمارے دلکنے کے لئے ہم اس کے لئے دائجسٹ کریں ایسی نہیں ہے ایسی بھی انزائیم اور گیسٹک جوزیں اب وہ اپنے تین چار گھنٹ میں ایسی ہمارے کنٹرول ہیں اس کو خودکار سسٹم کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں جو آپ کے نروس سسٹم کے آپ کے تابع ہیں اور وہ اگر ہم تینشن میں رہیں گے سے اپنے ہمارے کنٹرول کے دلودوں ملوں ہمارے کنٹرول کے دلودوں ہمارے کنٹرول کے دلودوں اوپنے کے اوپنے دوائی اوپنے کے ساتھ بھی اوپنے دارے ساتھ بے ریلیکس بے محاول اوپنے دارے ساتھ بے ریلیکس بے محاول مرد کے ہلتی سوام بنیں گے کیونکہ جب وہ خوش ہوگا تو کچھ چیزیں میں نے کہا وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے جس طرح جسم میں جو لوف ہارمونز محبت پیار کرنے والی ہارمونز جس کو ہم اکسی ٹوکسیل کہتے ہیں اگر ہم ٹینس ہوں گے اور ہم ٹینس انوارومنٹ میں ایک کپل جیے گا تو سہر پاتے ہیں ان کا جو لوف ہارمونز جو اکسی ٹوکسیل وہ کنٹیٹ کرے گا اور اس کی اکسیل نہیں ہوگی تو زیر بات ہے میہ بی 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 ایک دوسرے اسی طرح دیکھتے ہیں جنگا پیار محبت ڈیولپ نہیں ہوگا تو ان کو محبت دینا ہے جس ہم جوڑا دائیں ایک پرندوں کا جوائنٹ فاملیز میں جوائنٹ فاملیز میں ان کے لئے کہ آپ اپنے کیا کیوں نہیں ہوتا اسی طرح چھوڑ دیں بلکہ یہ چیز ان کا اگر وہ انہوں نے کنسیب کرنا ہے تو سامنے آ جائے گا اگر کوئی بیماری ہے تو آج کل لڑکے اور لڑکے ہیں اگر ایڈیوکیٹڈ ہیں بلکہ اگر ایڈیوکیٹڈ نہیں بھی ہے تو ان کے پاس پی کر بڑے گی وہ دونوں جائیں گے داکٹر کے پاس ان کو کسی کی مشوری کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں تیہ کریں گے کہ ہم نے داکٹر کے پاس جاہاں ہے تو اسی طرح وہ جو ہے جلدی کنسیب بھی کریں گے ان میں تینشن میں نہیں ہوگا جب آپ ان کو لکس ماہول گر میں ایک عورت اور ایک میاں بیوی کو آپ محیہ کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایک دوسرے کو لفت کریں گے پیار کریں گے پیار کریں گے اگر ایک جوڑا لاتے ہیں پرند ہوگا تو اس میں اگر گر میں آپ اس کو تینشن دے گے تینشن دے گے اس میں تینشن ہوگے جنگڑے ہوگے تو وہ پرندے آپ دیکھیں گے وہ انڈی نہیں دیں گے وہ انڈی نہیں دیں گے وہ انڈی نہیں دیں گے تو وہ انڈی نہیں دیں گے اس کے لئے مجھے گے مجھے گے مجھے گے مجھے گے میں صحیح وال سے بات کر رہا ہوں جی جی تو میں ایک مسئلہ تھا میری بابی ہیں اور میرے بھائی ہیں جی جی ان کے وہ شادی ہوئی ہے اور دس وارہ سال ہو گئے ان کی شادی کو اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ پانچ میں چھٹا مہینے میں تو وہ جو ہے بچے کی وہ ڈیٹھ ہو جاتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا اس میں تقریباً تین چار دفعہ وہ پیگنٹ ہی ہیں اور اس میں نا سوری اگر کوئی ورڈ میں ایسا یوز کروں جو نازوار ہوں اس کو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پانچ میں یا چھوے مہینے میں تو وہ بچے وہ اس کی ڈیس ہو جاتی ہے پیٹ کے جی جی اور یہ کپل آپس میں کزن ہیں یہ کزن یہ دور سے ہیں دور سے ہیں دیکن رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں بلکل بھی ایسا ہوں میں جواب دے ہیں آپ ٹی وی دیکھے وہ عورتیں جو کنسیب تو کرتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں بیچ بیچ میں بیچ میں بچے یا بیچ میں زائے ہو جاتے ہیں اس میں کچھ جراسی میں کشش ہوتے ہیں عورتوں میں مثلا جس کو کہتے ہیں ٹاکسو پلازما بروسیلا تو اس کا تسونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا رشتے دار ہیں کہ رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں رشتے دار ہیں بیچ میں رشتے دار ہیں تو اس طرح چیزیں جب آپ پرینیٹل کیر یعنی ابھی آپ نے بچھا پلین نہیں کیا ابھی آپ پلین کر رہے ہیں شاہدی ہوئی تو اس سے پہلے کہ چیزیں یہ چیزیں جو یہ چیزیں چیزیں کہ کچھ ٹیسٹ پہلے ہو جانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ عورت کا همگلوبن لیول کیا ہے عورت میں بلڈ گروپ کیا ہے کھنی نیگیٹیف تو نہیں ہے ہس بین کا بلڈ گروپ چک کرنا چاہیے اور پھر کپل جو اپس میں جو ماموزاد چچا زاد جو خزن مریجز ہیں اس میں تو یہ لازمی کرنا چاہیے تو اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ خرابی کہا ہے جس کا وقت پہ آپ ازالہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو کروانا چاہیے اب ان کا کیا ٹیٹ کرنا چاہیے اب ان کو یہ ٹیسٹ کروا دینے چاہیے اس کے بعد ان کو ٹاکسو پلازما بروسیلا اور آریچ فیکٹر یہ کردینے چاہیے ہس بینڈ کے بھی بلڈ گروپ ہونے چاہیے تاکہ اس کے بعد پتہ چلے کہ خرابی کہاں ہے اور جب یہ کنسیو کرے تو فرس ٹرمیسٹر میں اس کا شوگر بھی کیونکہ کیونکہ جو تیسرے کہ سکتے ہیں وہ اکثر پیگننسی میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے یہ بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں کے حالے ہیں بہترین نہیں بہترین اس سے اگر اس کے ساتھ دو چار ماہ میں پانچھے ماہ میں ان کے ہاں وہ عورتیں تو اسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی علاج نہیں کرنا چاہیے لیکن اچھے اس کے ساتھ میں کتا ہے ہمارے پاس جب ہم دیکھیں کہ فیکٹرز کیا ہے مرد میں کتنا پرسنٹیج اور اورات کی ہارمون لیول کیا ہے اس کی ایلچ ہارمونز اور اس کا تیسیج وغیرہ اور اسی طرح ان کا جو ہے اٹرساون کئی پوری سیسٹک آوری تو نہیں ہے کئی سیس تو نہیں ہے کئی یوٹریس میں فیبرائیڈز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کی جو اس کی پیریڈز جو ہے مانتلی سیکل ریگولر ہے کہ نہیں ہے تو مینٹلی وہ کیا اس سے گزر رہی ہے اس کی پرسنٹی کیا کہتی ہے پوری سیمپل آپ کی ہسکری جو ہے پوری ہسکری ہے اس کے بعد پر ہم دیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز کی راج ہونا چاہیے مرد میں کتنا پرسنٹ ہوں یعنی کہ دونوں کی ہسٹریز آپ کر کے دن اس کے بعد آپ کو پر ترکے سے پر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں سمٹم جو کہ نہیں ہونے چاہیے جو گرمی ہے اسلامت میں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر آپ نے ہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو ہمارے ٹیلویشن پر ہمارے وٹسپ نمبر آپ کو مل رہے ہوں کہ شیئر کر سکتے ہیں نہیں تو پیرگون پلازا جی نائن مرکس میں کیلیک ہے آپ کو ٹائمن گا بھی شیئر کر سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہم آتی ہے رات نو بجے ہم پیشنٹ دیکھیں وٹسپ نمبر جو چال رہا ہے ٹی ٹی پی ہمارے اسیسٹن ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کی جا سکتی ہے اور اپنے لئے جو اینا جو اینا جو اینا ضروری ہے اسے فی وغیرہ سب چیزیں اجیسا ہم نے بتایا کہ خاندانی کچھ بھی پروblem سو سکتی ہے کچھ فیملی کانسان ایسے ہیں اس سائم ملک کے اس میں کچھ فیملی بھی ہوتی ہے فیملی میں بھی ستیلیلٹی ہوتی ہے شایرہ چھوہی زیدی ایسے ایسے باپ 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 باون تمہ بیگترم بتایاں stencil مثالی ہے ہے اسی طرح تشہی دوری ہے اس سے فعلی ہے کہ شادی کا اطلب ہے مجھے زندگی ہے کہ جنوریت کیجی کے ساتھ اپنے اطلب ہے جب آپ اس قرآن کی زندگی ان کے دوریتے ہیں جنوریت کے ساتھ اچھ لیے افتا ہے بچوں کی شادیاں شاہدہ لئے جانب جانبی ہے جانبی ہیں جانبی ہے وہی جانبی ہے اور وہی جانبی ہے جانبی ہے کہ جانبی ہے اگر وہ فیزیکل ٹھیک ہے تو مطلب کہ آگے پھر ان کی اولاد نہیں ہوتے پھر ایک 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 پہ ہی چلتے ہیں اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو بیٹی ہے بلکل تو ہم یہ کہتے ہیں یا وہ پھر ایک اولاد پہ رہتے ہیں یا جو بچے پیدا ہو رہتے ہیں جسمانی یا دباکی ہو رہتے ہیں میرے پاس ایک کپل آیا ایجیم سوری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچے ہوا ہے بچے کی عمر تھی 19 سال تو اس کے بعد ہمارے ہاں بچے نہیں ہوا میں نے کہا ضرورت بھی نہیں ہے بچے انہی سال کا تھا کہتے کیوں ضرورت نہیں ہے میں نے کہا آپ دونوں کپل ماموزاد ہیں کہتے ہیں ہاں ماموزاد ہیں میں نے کہا اس بچے کی باہر فیملی میں شادی کروا ہے آپ کے جنریشن کو بڑائے گا آپ کو بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہے ایسے بی کیسے ہیں آپ کے ایک بچے ہیں 18,20 سال کے شادی کے لئے یہ تک تاک عمر ہے پھر آپ کے ہاں دوسرا بچے نہیں ہے آپ کے شادی کروائیں اور اوٹڈور فیملی میں کروائیں آپ کے ہاں اچھی فیملی آپ کے جنریٹ ہو جائے گی اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے جنریشن کو آگے بڑائیں چاہے ہم اپنے اگر ایک ایک کزن ریلیشن ہے اور اس میں ایک بچے آگیا اور وہ نورمل ہے تو اس کی باہر فیملی میں شادی کروا ہے اور اس سے اپنے جنریشن کو اپنے خاندان کو آگے بڑائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے تو انہوں نے کہا ہمیں یہ طرف خیال نہیں کیا ایک اوٹڈ شدنا ہے اور آپ کے لئے جنریشن کو جوان بڑائیں اپنے جنریشن کو آگے بڑائیں تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے میں نے کہا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں آہمیلی آپ کی فاملی ہوتا ہے 18-19 سال کے بعد بھی لوگوں کے میں نے بچے تک بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد پیدا ہوتا ہے میں ایسے کپنز ہیں جو عورت کی عمر 45-50 سال ہے مرد کی عمر 60 سال ہے لیکن ان کے ہاں بچے ہوئے ہیں اور ٹوئرز ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ حیران رہے جائیں گے تو مایوس تو نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائے لا تقنط میں رحمت اللہ کہ میرے رحمت سے بلکل بھی انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ مقالید السماوات اور زمین اور اسمانوں کے خزانے قرآن میں اللہ فرمائے ہیں اللہ کے پاس ہیں اللہ جسے دے اللہ جسے نوازیں بلکل اور اللہ تعالی کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے بلکل تو امید رکھے ہیں تو جو چیزیں ہیں جو مسئلے ہیں ان کا کئی نہ کئی توڑ ضرور ہے لیکن ہاں ٹائم ٹیکنگ لگتا ہے کچھ بھی آپ کام کریں جو بھی آپ کو جس ٹائپ کی پروبلمز ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ عورتوں میں جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوئی بانچپن ہے تو زندگی بھرما نہیں بند سکتی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے علاج ہیں جو آپ کے علاج ہیں جو آپ کے اردگرد لیکن سب سے پہلے جو آپ کے علاج ہیں جی اب تو ایسے علاج ہیں جا کس کے رئے پاس جا رہے ہیں یہ بہت خاص ہے کہ ڈاکٹر کون ہے کس سے آپ اپنا علاج کر رہے ہیں بلکل آپ راپر جگہ سے علاج کریں لیکن ڈاکٹر جس سے کے پاس جو پیشنٹ ٹیک ہو رہے ہیں وہ معاشرے میں اور آج کل تو پورا دونیا جب سے پیس بک اور ووٹسپ اور یہ ویٹبہ ہے وہ کامی کی جگہ سے شروع ہے اکثر کامی کی طرح دونیا جگہ ہوگی ہے اور دونیا جب سے پیس بک اور باست برام، والکاکک بچہ اب وہ کچھ پیس ببرک اور وہ کسپرٹ کے پاس جائے اور آپ کو ایک سپرٹ کے پاس جائے تو آپ کے پیسے وہ بھی سی جگہ خرچ ہوگے اور آپ کو سی تریٹمنٹ دیگی بھی ملتا رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کچھ لوگ ایسے ہیں سر جو دہی لاکو میں جو سستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پیسے اینڈ پہ آکے اتنے ہیم کے لگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ہوتے کہ نہیں چلو کم پیسوں میں علاج ہو رہے ہو رہے ہیں لیکن میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں لیکن لوگوں کے معنی میں یہ بھی کہ اس کا علاج ہو رہے ہو گا میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں میں پیشنٹ آتا ہے میں پانچہزار روپے فی لیتا ہوں اور وہ پیشنٹ آتا ہے میں پیشنٹ آتا ہے میں دوسری بادا آئے گا ہوں میں دوہزار روپے فی ڈیو پرانے پیشنٹ بودے لیتا ہوں اگر میں پانچہزار روپے فی چارج کرتا ہوں مجھے چارج نہیں چارج نہیں کسی حسنا لیکن ایک پیشنٹ میں پس ہوتے ہیں تنی پیشنٹ میں اپنے پیشنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ دس سال میں نہیں ٹھیک ہوا ہوتا ہے لیکن وہ میرے پاس آتا ہے تو ایک ماہ میں دو ماہ میں ٹھیک ہوا ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ دیکھٹرز زیادہ فیلے رہے ہیں ہم سستے کے پاس جائیں اور ہم پیسے بچھیں کبھی کبھی یہاں ہوتا ہے میں پیشنٹ آتے ہیں میں دوائی ان کو بارہ سوکی دے رہتا ہوں تو مجھے دیکھٹرز ہم نے فیس پانچ ہزار دیئے اور دوائی ہمیں سستی کیوں دیئے فی تو میرا تجربے کی پی ہے وہ تو میرا حق مانتا ہے اگر میں یہ فی آپ کے دوائی کے ساتھ چامل کر دوں تو یہ فی تو میرے لیے حرام ہو جائے گا بارہ سو کی دوائی ہے اگر بارہ سو کی جگہ میں چھ ہزار دو سو لوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ڈاکر نے دوائی کے کتنے پیسے لیے اور فی کتنا لیے تو یہ تو میرے لیے حرام ہو گیا آپ کو بلکل کلیر ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ سے پانچ ہزار روپے فی لیا اور مجھے بارہ سو کی دوائی دیئے میں نے کہا یہ پیسنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے فی کیتنا دیا ہے اور میں نے دوائی کیا فی آپ کا پانچ ہزار بانتا ہے بارہ سو کی مجھ سے ڈاکٹر ہے ہر پیشنٹ کا پانچ ہزار روپے دی شکل کہ ہلے орٹاش کی دیں گے دوائی روٹک کے لائے چلے لائے آپ کو یہ کیا ہے آپ کو پوک لے دو روٹک نہیں ہیں اگر آپ 10 کریں تو تکیں جائیں کہ آپ مائم اندورت اگر دوائی روپے دوائی روپے دوہزار کی دوائی دیں گے دوائی روٹکے دیں گے پیشنٹ نہیں جب اس کو یہ اور ایٹم کی کچھیں گے ویٹم کیوں ، جب آپ نے اپنی دیم لیتو پہشنٹ کو یہ لئے نہیں کیونکہ اس کا ایڈیو راکشن ہے اس کا ایڈیو راکشن کو ایڈیو راکشن ڈیو راکشن پہشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں ہم اس کے بارے کی دائیں اگر ہم اسے پلاسیبو پاکڑی ہیں یہ پلاسیبو جس نے دیوے نہیں ہے پہشنٹ سہم جتا ہے کہ میں دیوے آپ دانتا ہوں لیکن اس میں دوائی نہیں ہوتی اس میں پلاسی بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے وہ اتنا اول ڈرگ رہے ہیں وہ اس کو اتنا دوائیاں کھلائی گئی ہیں کہ اس کا ایڈورس ریکشن شروع ہو چکا ہے تو ہمیں باقیدہ جب ہم کیس ریکارڈ کرتے ہیں ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں سے علاج کیا ہے ہمپیتی کی راج کیا ہے یونانی دوائی کیا ہے انگلیش کیا ہے اس کے مطابق پر ہم اس کے سنٹرمتالوجی کو ابزورب کرتے ہیں کہ اس میں ڈرگ ریاکشن کتنا ہے بیماری کی نویت کتنا ہے اور ایڈی آر ایڈورس ڈرگ ریاکشن وہ کتنا ہے اس لئے اسے پیشنٹ کو یا تو ہم انٹیڈور دیتے ہیں یعنی دوائی کی اثر ختم کرنے والی دوائی اور یا ہم اس کو پلاسیب ہو دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو کچھ وقت پا مہینہ دو ماہ تین ماہ پاندرہ دن اس کو بغیر دوائی کیا ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ بہتر ہے شکریہ ایڈورس ڈرگ دونے ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ ایڈورس ڈرگ اپنے کے لئے اتصالے لائے دوائیوں کے لئے ہم نے آپ کو کچھ عرصہ دوائی کر رکھا جب آپ کے جسم کے خلیوں سے دوائی ختم ہو گئی تو آپ ٹھیک ہوں گئی تو اسی طرح ہم پیشنٹ کو سمجھے ہیں کہ آپ ڈاکٹر شاپنگ نہ کریں آپ اپنے لئے ایک ڈاکٹر لگے اگر آپ ہمپیتک میڈیشن لگے تو اب ایک ڈاکٹر لگے ایلوپیتک لگے تو اب ایک فیملی پیزیشن لگے اس کا حسنا ہے اس کا حسنا ہے اور اس کا حسنا ہے اس کا حسنا ہے کہ یہاں میں نے پلاسیب دینا ہے یہاں میں نے اس کی کونسلنگ کرنا ہے اس کو مشورہ دینا ہے یہاں پر دوائی دینا ہے یہ ضروری ہے اگر آپ کو دفرنٹ ڈاکٹر کے پاس سلسل بڑا مسئلہ ہے کہ میں کسی دکٹر کے پاس کمجھے آرام نہیں آرہا بلکہ ہر بیماری آپ کو جس ٹائب کے پاس اچھا اسے نہیں ہے تو چلو نیکسٹ کے پاس وہ جب آپ نیکسٹ کرتے ہیں جو چیز نہیں ٹھیک ہونے کے آتے وہ بگڑ جاتے ہیں اسے کو ہم دکٹر شاپنگ کہتے ہیں وہ ہے جیسے آپ کے پاس ہے وہ میں ایزی لفظوں میں کہہی ہے کہ آپ نے دکانوالی بات ہے یہ چیز نہیں ٹھیک ہونے چلو تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دکٹر پیریں جیسے آپ کہہیں اسے آپ کے پاس کے پاس ہے آپ کو دوائی دیکھیں کہ آیا پیشنل کو دوائی اثر کیوں نہیں کر رہی ہے آپ کو دوائی دیکھیں کہ کون سے ایسے اپسٹیکر ہیں پیشنل کی اعداد کیا ہے اس کی سکنات کیا ہے اس کی رہنسین کیا ہے اس کی جوکیشن کیا ہے وہ کہاں سے کاتا ہے کہاں سے پیتا ہے کہاں بیٹھتا ہے تو اسی طرح کی ساری اس کی ریکیس ٹیکنگ کرتے ہیں اور ریکیس ٹیکنگ میں ریکیس ٹیکنگ میں بناتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں بازی ہو جاتی ہے کہ وہ وہ اپسٹیکل جو دوائی کام نہیں کر رہا ہم نے اس اپسٹیکل کو ریموف کرنا ہے جب وہ اپسٹیکل ریموف ہوتی ہے پھر دوائی کام کرنے لگتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے یہ کتنی ضروری ہیں جن کو ٹھیک ہے ہم ساسد بیماریوں کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو پہلا سٹپ ہے یہ مریض کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کو پتا ہونا چاہیے بلکو جس ڈاکٹر کے پاس ہوں تو ایک ہی ڈاکٹر رکھیں کیونکہ بہت بیماری بگر جاتے تھے ہمی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ہی نہیں تھا میں ٹھیک ہی نہیں ہوا ڈاکٹر پیشنٹ کے پاس بیجنا چاہیے پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی میرا کام یہاں تک ختم ہو گیا ابھی میں آپ کو پیشنٹ کے پاس بیجتا ہوں اس نے یہاں کچھ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے اب یہ ہے کہ اس طرح ہر ڈاکٹر کرتا ہے وہ پیشنٹ کو اگر اس کو آگے کوئی سرجری کی یا کوئی سرجن کی یا اس کو سیکوٹرابسٹی کی یا اس کو کسی ایک گرینٹ نہیں ہے پھر員 دیکٹر کرتا ہے بعد ان کے پیشنٹ پیشنٹ کے پیشنٹ کو کم جسم کیسا ہے wszystkim تو وہ وہ دیکٹر ویاں căسی کبیشن ہے اس کی اس کے پیشنٹ کا فرمج مجواب س tires وہ اسی کا شکر گزار رہے ہیں اسی کے پاس باپا سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت پر پر کیا میرے علاج ہوا اب ایک پیشنٹ ہے اس کو ابسکشن ہے ابسکشن ہے ابسکشن ہے گردہ سوچ گیا ہے ابسکشن ہے ابسکشن ہے ابسکشن ہے تو سایر بات ہے اس کو نپرولوجیس کے پاس یا یورالوجیس کے پاس کیونکہ فیزیشن وہ پروسیجن نہیں کرسکتا اس کو تو سرجن کی ضرورت ہے تو جہاں سرجن کی ضرورت ہے وہاں پر ڈاکٹر اس کو اپنے پیشنٹ کے پاس کہ جائے اور یہ طوڑا پروسیجن ہے اجے سر ہم جیسے بانچپین کی بات ہو رہی تھی اجے زیادہ تر اس بیماری کا جو پیشن ہے وہ آپ کیا سمجھے گی کن فارمریز میں زیادہ پایا جاتا ہے مطلب کہ کس کاتگری کی لوکوں میں چیز زیادہ اصل میں جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کچھ چیزیں معمولی چیزیں ہوتی ہیں مثلاً عورت ہے اس کو پی آئی دی ہے یا اس کو یورینر انفیکشن ہے اور پیشاب میں سوزش ہے اور وہ یورینر انفیکشن کا علاج نہیں کر پایا ایک دو سال میں وہ انفیکشن پیلویس میں چلی گئی ہے وہاں پیلویس انفرمیٹری ڈیزیز ہو گئی ہے تو زیادہ بات ہے اس کا حون بھی نورمل ہے سوزشن نورمل ہے لیکن اس پیلویس میں اتنی ایسیڈیٹی ہے تیزابیت ہے کہ اس تیزابیت کی وجہ سے اس کو کنسیو نہیں کر پا لہا پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ صرف تیزابیت ہے جہاں پہ جراسیم جو اینا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ سلج ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کی مومن وہ ایک اواروں کے پاس پہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جراسیم لوگ جراسیم نورمل ہے لیکن عمرات میں وہاں پہنچن ہے مردوں میں اینفکشن کی وجہ سے جراسیم ان کو انیفکشن کی طرح خیال نہیں ہوتا ان کی نخری چاہے ہے انفکشن کا ایدار مرد میں چاہے ان کے لیے ائدار مرد میں، اوفیرات میں عمرات میں بہت جلدی کریں اوراں کا جنس بہتے ہیں اوارت کو بھی اس میں فیمال hands کی بہتے ہیں جس کی وجہ سے پیروہ کنسپشن میں ان کو پرابیل میں جراسیم کی کمیہ جاتی ہے اگر یورینی ٹریک انفیکشن کو وقت بھی ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس طرح معمولی چیزیں ہوتی ہیں جس سے معمولی چیزوں سے اگر آپ نظرانداز کریں گے تو وہ آگے جا کے بڑی چیز بن جائے گے اور اگر آپ نظرانداز نہیں کریں گے اس کو وقت بے آپ ٹریٹمنٹ لیں گے تو وہی چیزیں جا کے آپ کی شفا کا باعث بنے گے اور جس کا اینڈ پہ آکے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں بانچپن کا بیلکل 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 کیونکہ ہم ان چیزوں سے چھوٹر جیسے آپ پرابیمز بتا رہے ہیں بیلکل کہ ہم نظر نہیں کر رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں تو اسی وجہ سے پھر اینڈ پہ آکے آپ کو یہ اتنی بڑی پرابیمز کا سامنا کرتے ہیں آپ کو teدے پہ جو biہنگ بہتے ہیں آپ کے بچے دانی بھی حراب ہو سکتے ہیں آپ کے جو ہم سمجھے آپ کے بچے دانے بھی سے موجات کریں آپ کے جو ہم سانتے ہیں اور آپ کے جو ہم سمجھے اپنے پتریان بھی پہنے اپنے تک کونکہ میں اگر بچوں میں بھی یونیوٹریک انفیکشن ہوئے اور اس کے حالے پہنے وقت انتے ہیں آپ کے جو ہم سمجھے ایک سمجھے بچوں میں پہنے سٹونز بھی اجازت کردے اورکام بہت بہترین کو سکتا ہے یہ کچھ چیزیں بہت تیزیں بہت بہت موموری اس کا تیسٹ بھی ہے اور یہی روپے اچھا ہے چیزیں بہت تیسٹ ہے اور اس کا تیسٹ ہے اگر آپ نے یہاں نہیں کرتے ہیں تو اب یہاں سے چیزیں مجھے جیسے سے دو نمائنے والدک ہیں اس پر انتظر شرمیں اپس میں بیویییییییییییی عدیٰی بیوییییییییی اپنی پر انفیاد میں بات کر رہی ہوں کہ بیماریوں کے پروبیمیں ہیں کہ پیرنٹ سے چکے چیزیں ہیں چیزیں ہیں وہاں تجربہ ہوتا ہے پیرنٹ کو تجربہ ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کو کیا پراملے میں ٹھیک ہے سر ٹائم ہمارا ختم ہے ٹائم ہمارا ختم ہے ٹائم ہمارا شوہر دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں انشاءاللہ سین ٹائم سین چانل سے آپ سے ملکات ہے کہ اسی ٹائم دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں کہ غلطی ہوگی تو معاف کر دیجئے گا